موسیقی خواتین و عزرات آج کے ہم اور قانون کے اپیسوڈ میں ہم آپ سے بات کریں گے قانون قانون حفظ بیجا کے بارے میں عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا اکثر غیر قانونی حراست میں پولیس نے کسی چخص کو رکھ لیا یا کسی وڈیرے نے یا باسر شخص نے کسی شخص کو اپنے پاس قید کر لیا محبوس کر لیا اور اس صورت میں قانون کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا اور اس کے نتیجے میں اس شخص کو برامت کرایا گیا اور اس کو رہائی ملی اس حوالے سے بہت ساری مثالیں بہت سارے واقعات اخبار کی اور الیکٹرونک میڈیا کی طرح آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے اور آج ہم اسی حوالے سے قانونی پہلوں کو جائزہ لیتے ہیں کہ ایسی صورتیں کون کون سی ہیں جس میں حب سے بیجا میں کسی شخص کو رکھا جائے اور اس میں کس قانون کا اطلاق ہوتا ہے قانونی ریمیڈیز کیا ہیں کون کون سی حوالے سے دادرسی اس میں لی جا سکتی ہے اور کون سا طریقہ کار اس میں استعمال ہوتا ہے کون کون سی صورتیں ہیں اس حوالے سے آپ کیا کر سکتے ہیں بطور ایک شہری کے سب سے پہلے میں اس میں جو متلکہ قانون ہے اس پہ تھوڑی سی روشن دارنا چاہوں گا بنیادی طور پہ اگر کسی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر غیر قانونی حراست میں رکھا جائے تو یہ عمل جو ہے وہ حب سے بیجا میں رکھنے کا کہلاتا ہے جس کے خلاف آئین پاکستان جو سپریم لاہ ہے اس ملک کا وہ اس شہری کے مدد کو پہنچتا ہے آرٹیکل وان نائنٹی نائن ہے کونسٹیچوشن کا جس کے تحت کسی بھی ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پہ یا کسی کی درخواست پہ کسی کی اطلاع پہ وہ کاروائی عمل میں لاتی ہے اور اگر اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کسی بھی ذریعے سے کہ کسی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر حفظ بیجا میں رکھا گیا ہے تو اس پہ عدالت اس کو طلب کرتی ہے اس کو ریکاور کرواتی ہے اور پھر اس تسلی ہونے کے بعد کہ واقعی اس کو حفظ بیجا میں رکھا گیا تھا اس کو آزاد کرتی ہے یہ اختیارات جو ہیں وہ ہائی کورٹ نے بعض صورتوں میں ڈیلیگیٹ کیے ہوئے ہیں سیشن عدالتوں کو اور حفظ بیجا کی درخواستوں پہ سیشن عدالتیں بھی بعض دکھوں پہ کاروائی کرتی ہیں اور وہ اسی انداز سے بیلف مقرر کرتی ہیں جو کہ وہ غیر قانونی حراست سے ریکاور کرتا ہے ڈیٹنیو کو محبوس کو اور اسے عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے اور عدالت تمام حالات و واقعات جاننے کے بعد اس شخص کو غیر قانونی حراست سے رہائی دراتی ہے اور اس کو آزاد کرتی ہے اس حوالے سے جو جو ذابطہ فوجداری ہے جو اس ملک میں جو کریمنل لاؤ ہے اس کے تحت چار سو اکانوے اس کا سیکشن ہے جس کے تحت یہ حفظ بیجا کی پیٹیشن جو ہے وہ دائر ہوتی ہے اور حفظ بیجا کی معاملے میں قانونی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے اس میں اگر اس کا باریک بھی نہیں سے جائزہ لیا جائے اس پرویین کا تو اس میں خاص طور پہ دو تین ایسے عوامل ہیں جس میں عام طور پہ یہ جورسٹکشن یہ دادرسی جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیاں ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بعض اوقات اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے وہ غیر قانونی حراست میں شہریوں کو رکھتے ہیں ایسی صورت میں اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے اور عدالت اس محبوس شخص کو برامت کرے اور پھر اس کو آزاد کروائے ہوتا یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں بعض اوقات وہ تقنیقی وجوہات کی بنا پر مختف لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کی گرفتاری کا اندراج نہیں کرتے اس کو قانون کے مطابق ڈیل نہیں کرتے اس کی گرفتاری کو پوشیدہ رکھنے کی خاطر اور اس دوران وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی تھرڈ ڈگری استعمال کریں یا کسی اور طریقے سے شارٹ کٹ اختیار کرتے ہوئے کسی ملزم سے اقرار جرم کریں کیونکہ یہاں ہمارے ہاں سائنسی تفتیش کا طریقے کار جو ہے وہ بہت کم دیکھا گیا ہے ہمارے جو لا سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے حوالے سے اتنے ٹرین نہیں ہے اور اس لیے گریفتار شخص کو شک کی بنیاد پہ جب گریفتار کیا جاتا ہے تو عام طور پہ ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ اس گریفتار شخص کے ساتھ وہ کوئیشن سے زبردستی سے پریشر کے تحت انڈیوسمنٹ سے جرم کے حوالے سے کوئی کلو لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس زمن میں اس کی گریفتاری کو اخفہ خفیہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس صورت میں اگر متاثرہ شخص کا کوئی رشتہ دار یا کوئی اور شخص عدالت کو عدالت آلیہ کو یا کوٹ آف سیشن کو یہ شخص جو ہے وہ کسی لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس اب سے بیجا میں ہے تو اس پہ کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے اور اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچے سیٹسفائیڈ ہو کہ وہ اس جرم میں وہ ملزم جو ہے وہ اس کو بک نہیں گیا گیا پراپر لی اور وہ اس میں مطلوب نہیں ہے اور یہ کاروائی لا انفورسنگ ایجنسی کی قانون کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس شخص کو رہاق کرنے کا حکم دیتی ہے اور بعض حالات میں جہاں لا انفورسنگ ایجنسیاں اپنی بچت کے لیے اپنے اس غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کر لیتے ہیں تو ان اقدامات کو دیکھتے ہوئے عدلیہ جو ہے عدالتیں جو ہیں وہ ان ملزمان کی زمانت لے لیتی ہیں جن کی گریفتاری ریگولرائز کرنے کے لیے یا بیلف کے خطرے کی پیش نظر وہ اس میں فرضی طور پر انہیں کسی نہ کسی کیس میں کسی حوالے سے بک کر لیتے ہیں جس سے اس کا تعلق واسطہ نہیں ہوتا ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے ان عوامل کو دیکھتے ہوئے اور ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عدالتیں اس افینس میں اس پرچے میں اس کیس میں اس کی زمانت لے کے اس محبوس شخص کی اس کو سیٹ فری کر دیتی اس کے ساتھ ہم ایک وقفے جاتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ یہی سے آپ کو مزید بیان کریں ویلکم بیک ابھی ذکر کر رہے تھے ہم کہ کس طرح سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کچھ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح سے اپنی حبس بیجا میں عام شہریوں کو رکھتے ہیں اس سوالے سے چونکہ قانون اس بات کا پابند کرتا ہے کسی بھی لا انفورسنگ ایجنسی کے اہلکار کو جس کے پاس گرفتاری کا اختیار ہے کہ وہ کسی شخص کو اگر کسی جرم میں کرفتار کرتا ہے بطور ملزم کے تو وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اسے نزدی کی جو علاقہ میجسٹریٹ ہے اس کی عدالت میں پیش کرے گا اس کو سارے حالات واقعات جو ہیں اس کے سامنے رکھے گا اس سے اگر اس سے زیادہ تفتیش کے لیے اسے وقت اور مولت درکار ہے تو پھر وہ اس کے جسمانی ریمانڈ کی استعدہ کرے گا جو کہ وہ جو میجسٹریٹ ہے وہ ان حالات و واقعات کو سامنے رکھتے اس کا فیصلہ کرے گا کہ وہ ریمانڈ جسمانی ریمانڈ دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے چونکہ بہت ساری معاملات میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اس سطح کا ثبوت موجود نہیں ہوتے ابتدائی طور پہ جو ان کے پاس ہونے چاہیے تو اس وجہ سے وہ جسمانی ریمانڈ لینے میں ناکام رہتے ہیں ملزم کو جیل بیجنا پڑتا ہے یا پھر اس کو زمانہ پہ رہا کرنا پڑتا ہے یا میجسٹریٹ حالات کے پیش نظر اس کو ڈسچارج کرنے کے بھی آرڈر کر سکتا ہے تو ان حالات سے بچنے کے لیے وہ قصدا جو ہے وہ گرفتار شخص کی گرفتاری کو قائد راج روز نامچے میں قانون کے مطابق نہیں کرتے اس حوالے سے بھی یہ ایسی جو گرفتاری ہے وہ حب سے بیجا میں شمار کی جائے گی اور اسی لیے جو قید ہے اور اگر وہ ایلیگل ہے غیر قانونی ہے یا ایمپروپر ہے نامناسب ہے دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے جس ملزم کو گرفتار کیا گیا ہو پکڑا گیا ہو ہو سکتا ہے وہ اس نے واقعی وہ جرن سرزد ہوا لیکن اگر اس کو قانون کے مطابق آپ نے ڈیل نہیں کیا اس کی گرفتاری کا اندراج نہیں کیا اور قانون کے مطابق اس سے تفتیش نہیں کی تو اس کی کسٹڈی اس کی حراست حب سے بیجا یا غیر قانونی قرار پائے گی اور اس صورت میں عدالت جو ہے وہ حب سے بیجا کی درخواست پر کاروائی کرتے ہوئے اس کو ریکور کرنے کے لیے احکامات سادر فرما سکتی اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی باسر شخص یا جہاں جن ملک کے جن حصوں میں ایسے لوگ ہیں جن میں وڈیرے شامل ہیں بڑے بڑے ذمہ دار شامل ہیں جس طرح کہ میڈیا کے تھرو بہت ساری ریپورٹیں آتی رہتی ہیں کہ بعض اوقات لوگوں نے نجی جیلیں بنائی ہوئی ہیں اور اس میں لوگوں کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے تو ان صورتوں میں بھی حبس بیجا کی درخواست پر عدالتیں کاروائی کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو بازیاب کروا کے ان کو آزاد کرتی ہیں اس قانون کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نابالغان کے حوالے سے جہاں ماں باپ کے درمیان کوئی الیدگی ہو جاتی ہے کوئی دسپیوٹ کھڑا ہو جاتا ہے کوئی تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نابالغ بچے جو ہیں وہ کس کے پاس رہے عورتیں یہ کلیم کرتی ہیں جو بیویاں ہیں وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہمیں باہر گھر سے نکال دیا گیا ہے زبردستی ہمارے شوہر نے یا سسرال والوں نے زبردستی جو ہے وہ گھر سے باہر نکال کے بچے چھین لئے جہاں سنیچنگ کا الیمنٹ جو ہے وہ الیج کیا جاتا اور پائے جاتا ہے وہاں پہ ہیبیس پٹیشن یا حبس بیجا کی درخواست جو ہے وہ متاثرہ والدہ جو ہے وہ عدالت کے پاس داخل کر سکتی ہے جو کہ سمری پروسیڈنگ ہے سرسری سمات کے زمین میں آتا ہے یہ قانون یا مقامی پولس کے ذریعے اس نبالغ بچی یا بچے کو ریکور کرواتی ہیں اس کو بازیاب کرواتی ہیں اور پھر اس کو ماں کے حوالے یا باپ کے حوالے جو بھی ویل فیر آف مائنر میں وہ ڈیسائیڈ کریں اس کا فیصلہ عدالتیں کر دیں تو یہ معاملات جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جو فیملی عدالتیں ہیں اور جو گارڈین کوٹس ہیں ان کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ بچوں کے حوالگی کا مستقل بنیادوں پہ فیصلہ کریں اور ان کے پاس باقاعدہ سماعت کا پورا انتظام ہوتا ہے جس میں دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنے ثبوت اور شواہد جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کا تائین کرتی ہے کہ جو بچے کی ویل فیر جو ہے اور اس کی بہبود ماں کے پاس رہنے میں ہے یا باپ کے پاس رہنے میں ہے تو وہ اس صورت میں دونوں جو فریقین ہیں ان میں سے ایک کے لیے اس کی کسٹڈی کا آرڈر کر دیتی ہے اور جو دوسرا فریق ہے اس کے ویزیٹیشن رائٹس کا بھی تائین کر دیتی ہے تاکہ دونوں فریق جو ہیں ماں اور باپ ان کے ساتھ ایکول بیسس پہ جو بنیادی طور پہ جو ان کا دونوں کا ایکسیس ہے اس بچے تک وہ بہال رہے تاکہ اس بچے کی شخصیت اور نشو نمہ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہزانت کی بنیاد پہ ہزانت کا شریعہ اسلامی لا کے تحت ہوتے ہیں جس میں عام طور پہ یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ جو میل چائلڈ ہے اس کے حوالے سے عام طور پہ سات سال کی عمر تک وہ بچہ ماں کے پاس رہتا ہے اور جو بچی ہے فیمل چائلڈ اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ وہ بالغ ہونے تک عام طور پہ ماں کی کسٹڈی میں ماں کی سپردگی میں حوالگی میں رہے گی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بچی کے مسائل ہیں وہ particularly وہ ماں ان کو بہتر سمجھ اور ہینڈل کر سکتی ہے اور اس حوالے سے جو بچی ہے اس کو عام طور پہ ماں کے پاس ماں کی حوالگی میں دیا جاتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی لیکن یہ کوئی رول آف تھام نہیں ہے بنیادی پیرامیٹر ہے اس کی ڈیوییشن ہے اس میں کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں پہ یہ عدالت کے سامنے یہ ثابت جو خاتون ہے جو ماں ہے اس کے کردار میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے وہ بچی کے فلاہ میں نہیں ہوگا کہ اس کو اس عمر میں بھی ماں کے پاس رکھا جائے یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ جو ماں ہے وہ انساؤنڈ مائنڈ ہے اس کا وہ اس پہ پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں یا وہ نفسیاتی طور پہ سٹیبل نہیں ہے باپ کے حوالے سے جو ریلیشن چپ ہے اس میں جو مینٹننس ہے اس کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو خرچ ہے بچے کے لیے وہ کتنا چاہیے باپ کا سٹیٹس کیا ہے اس کے سٹیٹس کے حساب سے اس بچے کی پرورش ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی ضرورتیں کیا ہیں اس کو بھی ڈیٹرمن کیا جاتا ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سرسری سماعت میں نہیں آتے بلکہ وہ مستقل بنیادوں پہ گارڈین اور فیملی کوٹس اس کا فیصلہ کرتی جو سرسری سماعت میں ہیبیس کی پیٹیشن ہیں حفظ بیجا کی درخواستیں جو آتی ہیں وہ اکثر وقت ماں کی طرف سے آتی ہیں جس میں ماں یہ کوٹ کے سامنے پیٹیشن میں یہ کہتی ہے کہ بچہ مجھ سے چھین دیا گیا ہے اور میں اس کی تیمپوری جو کسٹڈی ہے اس کی حقدار ہوں اس لیے مجھے بچہ واپس دلائے جائے باپ کی کسٹڈی سے تو یہ معاملات 491 سی آر پی سی یعنی 491 ذابط فوجداری اور 199 کانسٹیچوشن آف پاکستان کے تحت حفظ بیجا کے حوالے سے عدالتوں کے پاس آتے ہیں اور اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ایک وقف کے بعد دوبارہ ملتے بات ہو رہی تھی حفظ بیجا کے درخواستوں میں ماں کی طرف سے جو کاروائی کی جاتی ہے اور اس میں ایک چیز خاص طور پہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ جو سرسوی سماعت کی جو رسٹکشن ہے حفظ بیجا کی کیس میں اس میں وقتی طور پہ ٹیمپورری کسٹڈی کا فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں آرزی طور پہ اس ایمرجنسی کے پیش نظر اس بچے کو حوالے کر دیا جاتا ہے پیرنٹس میں سے ایک کے پاس وہ ماں ہو یا باپ ہو اور اگر ماں باپ دونوں نہیں ہیں تو پھر جو اگلے رشتے دار ہیں ان میں سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دادی دادا اگر زندہ ہیں یا نانی نانا کلیم کر رہے ہیں تو ان میں سے پچھے کی کسٹڈی آرزی طور پہ کس کے پاس جانی چاہیے ایسا حکم جاری کرتے ہوئے کوٹ چاہتی ہے تو وہ گارڈین عدالت یا فیملی عدالت سے رجوع کریں اب جو حفظ بیجا کے حوالے سے ایک اور صورتحال جو عام طور پہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی وہ ہیں بھٹا مزدور بھٹے کے مزدور جو ہیں وہ عام طور پہ انفلینشل لوگ ہوتے ہیں جو بھٹا چلاتے ہیں باثر لوگ ہیں وہ کاروبار کی نویت اس طرح سے ہے کہ وہ بانڈڈ لیبر جس کو کہتے ہیں وہ بانڈڈ لیبر کے تحت اس ہائر کر لیتے ہیں لوگوں کو جس میں بچے جس میں عورتیں جس میں مرد شامل ہوتے ہیں اور ان سے ایک وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کروا کے اس ایگریمنٹ کے تحت ان کو اپنی حراست میں رکھتے ہیں اور جب ایسی صورتحال علم میں آتی ہے عدالت کے اپنے طور پہ یا کسی کی اطلاع پہ انفرمیشن پہ تو اس پہ ان کو ایسے لوگوں کو ریکور کروا کے ان کو بھی آزاد کروا دیا جاتا ہے اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے مزدور طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو ان سے وہ دستخت انگوٹے وغیرہ لگوا لیتے ہیں ان کو باؤنڈ کر لیتے ہیں کاغذ بنا لیتے ہیں جس میں ایڈوانسز لکھے جاتے ہیں کہ اتنے پیسے ایڈوانس لے لیے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ ان کو پابند کر لیتے ہیں اور ان کو آزاد آزادی سے موو نہیں کرنے دیتے ہیں تو ان صورتوں میں عدالتیں جو ہیں وہ بہت سارے کیسز میں برامت کراتی ہیں ان مزدوروں کو اور ویسے بھی اس ملک میں جو بانڈڈ لیور کا قانون ہے اس پہ کافی زیادہ جو ہیں وہ سزائیں مقرر ہیں تو اس حوالے سے حیبیس پیٹیشنز کی جورسٹکشن میں بہت سارے کیسز جو ہیں وہ بھٹا مزدوروں کے حوالے سے بھی دائر ہوتے ہیں اور ریکور بھی ہوتے ہیں اور ان کو آزاد بھی کیا جائے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس مسئلے کا تدارک کیا جائے ایسے لوگوں کو جو ان پریکٹسز میں انوالٹ ہیں ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹس دی جائیں ان کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی کی جائے تاکہ اس معاملے کی اس رجحان کی بیخکنی ہو اور یہ معاملات جو ہیں اس سے آگے نہ چلیں حیبیس پیٹیشنز کی بھرمار ہے ہائی کورٹس میں اور سیشنز کورٹ میں اگر اداد و شمار آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تعداد میں ایسے مقدمات جو ہیں وہ کورٹس کے سامنے آتے ہیں جس میں عدالتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے اور شخصی آزادیاں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں جو کہ ایک بہت قیمتی جو ہے وہ فنڈامینٹل رائٹ ہے کسی بھی شہری کا اس حوالے سے جس کیس میں یہ ثابت ہو جائے اور عدالت کے سامنے یہ بات آ جائے کہ کسی سرکاری اہلکار نے کسی لا انفورسنگ ایجنسی کے کسی ملازم نے اپنی حد سے تجاوز کیا اس نے کسی شخص کو حب سے بیجا میں رکھا اس کی مرضی کے بغیر قانون کی خلاف ورزی کی قانون چکنی کی تو وہاں پہ عدالتوں کو یہ چاہیے کہ پینل ایکشن ضرور ہونا چاہیے ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ضرور ہونی چاہیے یہ کافی نہیں ہے کہ ایسے لوگ برامت ہوں اور پھر ان کو رہا کر دیا جائے یا ان کی زمانتیں لے لی جائیں ایسے لوگ جو اس میں اس فیل میں کے مرتقب ثابت ہوں ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے سزاؤں کا نظام جو ہے وہ اس کو زیادہ افیکٹیو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس رجحان کی حوصلہ شکنی ہو اور اگر ریٹری بیوٹیو جو ہے وہ اس میں میئرز لیے جائیں تو ایک تو رول آف لاؤ شخصی آزادیوں کا تقدس جو ہے وہ بحال رہے گا اور پھر دالتوں پہ جو انیسیسری جو بوجھ ہے برڈن ہے ان کیسوں کا وہ بھی بتدریج کم ہوتا جائے ایک گزارش میں خاص طور پہ آپ کی انفرمیشن کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہیبیس کارپس کی جورسٹکشن جو ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے اس کی اطلاع دینے کے لیے اس کاروائی کو شروع کرنے کے لیے جب آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی ادارے کی کسی شخص کی کسی اہلکار کی غیر قانونی حراست میں ہے اور حبس بیجا میں رکھا گیا ہے تو آپ عدالت سے اس کی رہائی کے لیے رجوع کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ متاثرہ شخص ہوں آپ کا تعلق اس شخص کے ساتھ کوئی رشتہ داری والا ہو یا آپ کا وہ دوست ہو آپ کو جاننے والا ہو کوئی بھی شخص کوئی بھی اس ملک کا شہری اس قانون کے تحت وہ عدالت کو یہ اطلاع فراہم کر سکتا ہے کسی شخص کے محبوس شخص کے بارے میں اور اس پہ عدالت جو ہے وہ عمل کرتی ہے اور قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے باقی معاملات جو ہیں جب آپ کسی مقدمے میں جاتے ہیں کسی اور قسم کی رٹ میں آپ عدالت کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس معاملے سے آپ کا ذاتی طور پہ کوئی تعلق ہے یا آپ اس معاملے میں متاثرہ شخص ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ سے بیجا کی پیٹیشن کا اس کے لیے ہر شخص آزاد ہے اور کسی شخص کو غیر قانونی طور پہ پابند کرنے کی صورت میں ہر شخص جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے قانونی طور پہ کہ وہ عدالت کو اس کی اطلاف رہم کرے جس پہ اس کی ریکاوری ممکن ہو سکے اس محبوس شخص کی اور اس کو آزاد کیا جا سکے بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آتے ہیں ایک اور صورت ایسی ہے جس میں ہیبیس پیٹیشن عام طور پہ فائل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض وقت جو خامند ہیں وہ عدالت کے سامنے آ کے یہ کہتا ہے جی کہ میری بیوی کو میرے سسرال والوں نے ناجائز راست میں رکھا ہوا ہے اس کی مرضی کے بغیر اور اس کو ریکاور کیا جائے اور اس کو سیٹ فری کیا جائے تاکہ وہ میرے ساتھ زندگی گزار سکے تو ایسی صورتوں میں عدالت اس کی بنافائیڈی دیکھتی ہے اس کلیم کی اور اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ بیلف مقرر کرتی ہے اور اس صورت میں بعض وقت اگر جو کلیم ہے وہ ڈاؤٹفل ہو بعض وقت لوگ غلط کلیم لے کے عدالتوں کے پاس آ جاتے ہیں ان کو ڈیسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکاح جو ہے وہ الیج کرتے ہیں کہ یہ میرے نکاح میں ہے کوئی خاتون جبکہ ایسا نہیں ہوتا تو اس صورت میں عدالت سیکیوریٹی کے آرڈر کر دیتی ہے بیلف مقرر کرنے سے پہلے تاکہ اگر اس کا کلیم غلط ثابت ہوا تو سیکیوریٹی نہ صرف ضبط ہوتی ہے بلکہ اس کے خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے اور بعض قیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ بیویاں جن کو کہتے ہیں وہ آکے عدالت میں یہ بیان دے دیتی ہیں کہ اس شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یا وہ فرضی جو کوئی نکاح کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈیسون کر دیتی ہیں تو اس صورت میں عدالت جو ہے وہ ایسے پیٹیشنر کے خلاف بھی ایکشن لے سکتی ہے لیکن بعض جینون کیسز میں بعض بونافائیڈی کیسز میں ایسا ہوتا بھی ہے لڑکی کے والدین ہیں وہ دباؤ سے کوئرشن سے دیوریس سے پریشر سے وہ لڑکی کو جو ہے وہ اپنے خاون کے پاس نہیں جانے رہتے تو اس صورت میں عدالت جو ہے وہ دونوں فریقوں کو جو ہے وہ سنتی ہے ان کا موقف دیکھتی ہے ان کی رضا مندی دیکھتی ہے ان کے ڈاکومنٹس کا جائزہ لیتی ہے جس میں نکاح نامہ وغیرہ شامل ہے تو پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے اپنے ماباب کے ساتھ جانا ہے یا اپنے خامت کے ساتھ جانا ہے یہ معاملات بھی جو ہیں وہ ہیبیس کورپس کی جورسٹکشن میں دیکھے جاتے ہیں ذکر ہم کر رہے تھے پولیس اور لائیڈ فورسنگ ایجنسیز کا تو اس میں بعض اوقات یہ صورتحال بھی ہوتی ہے ریکوری کے نام پہ اور ان کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر ریکوری کی خاطر جو ہے وہ ان کو پریشرائز کر کے اس حراست کے دوران ان سے ٹیکس کی وصولی کی کوشش کرتے ہیں ان صورتوں میں جب ان کے اوپر ریکوری کے حوالے سے پریشر ہوتا ہے اور تارگٹس دیے جاتے ہیں تو یہ صورت بھی غیر کانونی حراست کی ہوتی ہے اور اس میں بھی حب سے بیجا کی درخواست پر کاروائی ہو سکتی ہے جس میں ٹیکسیشن کے اہلکار شامل ہیں جس میں لینڈ ریونیو کے اہلکار شامل ہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ جو پولیس ٹیشنز ہیں عام طور پہ ان کے پاس آتی ہیں درخواست اور وہ درخواست کے اوپر کاروائی شروع کر دیتے ہیں اور اس کاروائی کے نتیجے میں وہ ابتدائی طور پہ باقاعدہ ایف آئی آر جس کو عرف عام میں پرچہ کہتے ہیں پرچہ درج کرنے کے بغیر اس درخواست پہ کاروائی کرتے ہوئے وہ جو اس میں الزام علیہ ہوتا ہے اس کو تھانے میں بلا کے اس کو بٹھا لیتے ہیں اس کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں پھر بعض صورتوں میں اپنے مفادات کے خاطر کوئی مالی مفادات کی خاطر کوئی ڈسپیوٹس جو ہیں وہ ایسے ڈسپیوٹس کو سیٹل کرانے کی کوشش کرتے ہیں جو قابل دست اندازی پولس نہیں ہے جس طرح سے قانون قرائداری کے حوالے سے کوئی مکان خالی کرانا ہے کوئی قبضے کا مسئلہ ہے اور جو بنیادی طور پہ جن کا تعلق جو ہے وہ سیول عدالتوں سے دیوانی عدالتوں سے ہے ان معاملات میں یہ انٹریفیر کرتے ہیں اور چونکہ ان کے پاس اختیار ان معاملات میں قانونی طور پہ نہیں ہوتا اس میں ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی اس میں پرچہ باقاعدہ طور پہ قانون کے مطابق درج نہیں ہو سکتا ان صورتوں میں یہ درخواستوں پہ کاروائی کرتے ہوئے حب سے بیجا میں رکھتے ہیں لوگوں کو اور ایسی صورت میں بھی عدالتیں جو ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں حب سے بیجا کی جو پیٹیشنز پہ کاروائی کرتے ہوئے ان کو ریکاور کرتی ہیں اور جب ایسی صورت سامنے آئے کہ کسی کو ایف آئی آر کی موجودگی کی صورت میں کسی کو اتھانے میں بٹھایا گیا ہے ناجائے سراست میں رکھا گیا ہے تو اس کو بھی ریکاور کر کے آزاد کیا جاتا ہے کیونکہ قانون کے مطابق انویسٹیگیشن یا تفتیش کا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف ایف آئی آر درج ہونے کے بات شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو کسی قسم کی درخواست یا انکوائری جو ہے اس کی قطن پولس کو اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اجازت اللہ حافظ